گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا وہ کسان تھا اس کا ایک باغ تھا باغ کے آخری کونے میں ایک بہت گہرا کونہ تھا بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا تھا ایک سال بلکل بارش نہ ہوئی سورج بہت گرم تھا کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مرجھا جائیں گے مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے میں بہت بودھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی بہت محنت کا کام ہے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کان میں خسر خسر کی آواز آئی کوئی اس کا نام لے رہا تھا کسان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا وہ دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا ایک آدمی نے کہا خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک نو بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں ہمیں کم از کم دو گھنٹے اور انتظار کرنا چاہیے پھر گیارہ بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سراخ بنا لیں گے اس سراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا اس کے ساتھ ہی نے پوچھا کیا خدا بخش کے پاس بہت ساری دولت ہے ہاں کیوں نہیں دوسرے آدمی نے بتایا اس کے پاس بہت سارا سونہ اور ہیرے جوہرات ہیں جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں وہ بہت امیر آدمی ہے اوہ یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے پہلے نے خوش ہو کر کہا خدا بخش گھر چلا گیا اس نے اپنی بیوی سے کہا آج رات ہم ٹھیک نو بجے کھانا کھائیں گے اس نے اپنا سارا روپیہ سونہ اور ہیرے جوہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر گھر میں لیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا ٹھیک نو بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا اس نے بیوی سے کہا کیا کھانا تیار ہے کھانا لاؤ پھر وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے پہلے چور نے کہا رات کے نو بچ چکے مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے ہمیں ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے چور گھر سے کچھ اور قریب آگئے ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا اور بولا وہ تو کھانا کھا رہا ہے خدا بخش نے چوروں کی آٹھ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا وہ بولا میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں اس علاقے میں بھی کچھ چور آگئے ہیں انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جوہرات چورا لیے ہیں ارے پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں اس کی بیوی کبرا گئی خدا بخش بولا ہاں وہ آ سکتے ہیں ہمیں اپنا سونا اور ہیرے جوہرات کسی ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے کوئی انہیں نکال نہ سکے ذرا میرا صندوق تو لانا بیوی صندوق لے آئی خدا بخش نے چھپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیئے اور اس کے کان میں بولا یہ ہمارا سونا اور ہیرے جوہرات ہیں پھر زور سے بولا پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیئے اس کی پیڑ کھڑکی کی طرف تھی خدا بخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ ہی نہیں سکے خدا بخش نے کہکہ لگایا اور بولا میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی انہیں نہیں نکال سکے گا میرے ہیرے جوہرات کی تھیلی بھی لاؤ وہ اور پتھر لے آئی اب میں یہ صندوق بند کر رہا ہوں اب ذرا اسے اٹھانے میں میری مدد کرو خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باگ کے کونے میں ڈال دیا چھٹرپ کی آواز آئی اور صندوق کونے کی تہہ میں بیٹھ گیا پھر وہ گھر کے اندر چلے گئے لال ٹین بجائی اور انتظار کرنے لگے پہلا چور بولا انہوں نے اپنا سوننا اور ہیرے کونے میں چھپا دیئے ہیں اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چکے سے کھڑکی سے باہر جانکا تو دیکھا کہ چور کونے کے پاس کھڑے تھے پہلا چور بولا ہمیں کونے کا پانی نکالنا چاہیے ویسے بھی کہت کا موسم ہے زیادہ پانی نہیں ہوگا جب پانی کم ہو جائے گا تو میں کونے کے اندر اتروں گا اور سندوق نکال لوں گا انہوں نے کونے سے پانی نکالنا شروع کر دیا ایک جوڑ پانی اوپر کھینچتا اور دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا کونے میں بہت سارا پانی تھا وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی مگر وہ ابھی تک مصروف تھے کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا بہت بہت شکریہ میرے دوستو تم نے میرے باگ کو سراب کر دیا کونے والا سندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں وہ سڑک تک پہنچ گئے ہیں اللہ حافظ میرے دوستو تمہارا ایک بار پھر شکریہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر اچھی اور ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کے لیے